بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سکن بھی کورین لڑکیوں کی طرح گوری چپٹی خوبصورت ہو جائے چمکدار ہو جائے گلاس سکن بن جائے آپ کی سکن لائٹ ہے ہمارے اور تو آپ نے میرے بتائی ہوئے نسخے کے مطابق اپنے لیے ریمیڈی تیار کرنی ہے تو چلیں چلتے ہیں اپنی ریمیڈی کی طرف سب سے پہلے تو ہمیں اس کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوگی وہ ہے خالی برطن چاہیے ہوگا ہمیں تو اس میں ہم نے ڈالنے ہیں دو کھانے کے چمچ چاول چاول ڈالنے کے بعد دو گلاس ہم نے اس میں پانی ڈال دینا ہے تاکہ ہمارے چاول اچھی طرح گل جائیں تو اس کو ہم نے ہلکی آنچ پر چھوڑ دینا ہے اور ساتھ ساتھ ہم نے وقفے وقفے سے اس میں چمچ چلاتے رہنا ہے تاکہ جو چاول ہیں وہ نیچے نہ لگے خراب نہ ہوں تو اس کے بعد جب ہمارے چاول اچھی طرح پک جائیں تو ان کو اور ان کا پانی تقریباً ڈرائے ہو جائے تو جتنا ہو سکے آپ نے پانی اچھی طرح ڈرائے کر لینا ہے اس کے بعد اس کو گرائنڈر میں ڈال لینا ہے اور گرائنڈر میں ڈالنے کے بعد آپ نے اس میں اتنا دودھ ڈالنا ہے کہ آپ کا اچھا سا ایک پیسٹ ٹیار ہو جائے تو اس کو اچھی طرح آپ نے گرائنڈ کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد اس کو ہم نے چھان لینا ہے اس میں ایک وائٹیمن ای کا کیپسول ڈالنا ہے آپ نے ون ٹی سپون اس میں ڈالنا ہے ہم نے کوکونٹ آئل کوکونٹ آئل بھی ہوئی سکین کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے رنکل کو ختم کرتا ہے فائن لائنز کو ختم کرتا ہے اور ایجنگ سائنس کو ختم کرتا ہے اس میں ہم نے ڈالنا ہے ہنی شہر ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے یہ کریم کی فارم ہے یہ دیکھیں کریم کی فارم میں ریڈی ہو گیا ہے اس کو کسی بھی گلاس کے کنٹینر میں ڈال کے اس کو آپ محفوظ کر سکتے ہیں اور فریج میں رکھیں اس کو اور فریج میں رکھنے سے یہ خراب نہیں ہوگی تقریباً پندہ دن تک آپ اس کو بہ آسانی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو دے کریم اس کو استعمال کریں تو آپ کو سورج سے بھی پروٹیکشن دے گی اور آپ کی سپورٹس جو پڑ چکی ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے پیگمنٹیشن ختم ہو جائے گی اور آپ کی گلاس سکن بن جائے گی اور شیشے کی طرح آپ کی سکن دمکے گی چمکے گی اور اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک لازمی کر دیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اس طرح آپ اپلائے کریں گے اپنی سکن پر اس کو اور پھر آپ سکن پر اس کو سکن میں اس کو اپنے اچھی طرح ابزورپ کر لینا ہے اور ایز ای ڈری کریم اس کو استعمال کریں تو آپ چند دن میں اس کے بہت اچھے رزلٹس دیکھیں گے اور مجھے کمنٹس میں بھی لازمی بتائیے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی